مثالِ بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گڑا گڑا کے پھلت نے کیا علاق گڑا گڑا کے پھلت نے کیا علاق کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے فقیروں پار نئے آج تے زواب فقیروں پار نئے آجتِ سوال مجھے تیری مذہب کا مقت یا علی بھروسہ ہے نئے آجتِ سوال مجھے نئے آجتِ سوال مجھے پھلتے ہیں کہ دکھ پوچھے فرض سے گرتا ہوں نئے آجتِ سوال مجھے پھلتے ہیں کہ 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 آجتِ سوال مجھے ہوا پھونجے چاہ کا کاؤ سر پاہ کا پھلا گیا پھلتے ہیں کہ آجتِ سوال مجھے 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 سر پیٹنے کو عشق پانے کو رہ گئے سر پیٹھ اگرار پانے کو رہ گانے سے بہتدار عاخرار پانے کو رہ گئے کوئی کیا گیا اب وہاں سے نام دار ترائی سے اٹھ گیا بھوکتا ہے قلب جل رہے سمجھ گئے کے گا چھڑکو میری زیرہ پا جھو پانی کہیں سے پھلا چل دے خبر کے مہا پر زیرہ خبر لکی تم کو نیدے شپیر جا کرے میری دگ دیمنا بے چل آیا فونکو پیساڑے ساڑے نا بکار لوگے لو سنگ سمجھ گئے پار پانٹے پرے سواروں کے لے کر سردہ دو غلطی آئے تمہارا نظر آئے تیر افظل ہمیں تے غمیں بالا ہمیں گئے بے گھر 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 پیچا نے جان کے قیمیں میں بے وہ کوڈی اس کے بڑے مری خدر گھر 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 سچا دیں نہ اڑے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الباہد اللہ حد سمت اللہ ذی لبی طاق صاحبت عملہ عملت ولم یکم اللہ كفا من عہد السلام والسلام علي النبی المحمود العامد والحمد المحمود الواسلے روالاو حد محدود والنظیر المغید والبشیر المصداد والسید المماجد قبل قاسم محمد وعلائے لبائته الطیبین طاہرین المعاسمین المظلمین لاسیم علاو ابن مہی وزوج ابنتہی وحبیبہی ووزیرہی ووصیرہی وقلیفتہ وصاحب الرازہی ودوانہی وشفارتہ المظہر ومسفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموصوم لعسم اللہ مولانا واللکونین بالحسنین علی بن عبی طالب ولعنة اللہ علیہم وغفظهم من کلک اللہ لہم وقل قدید وعدائے علی المعالی حسین من هذا اليوم إلى يوم القیام اما وعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی في مرکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسعلكم علیہ عجرن اللہ المغدت فی القربان اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم قضا ورانی شہداء کربلا کے درمیان اہل بایت میں شہداء کربلا وہ عصیر آن کربلا کے آ چکے ہیں ان کی خدمت میں دروت کا تحفہ پیش کردیں خدا بندی عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہد خدا بندی کا وسیلہ دیتے ہوئے اور ضرورت کا تفاہ پشکر دے ہیں اربابِ گرم اپنے ذکر کا آغاز حضرت امامِ موسیق قاظم علیہ السلام خادم کرنا چاہتا ہے بڑا عجیب و غریب خوال ہے اور یہ خوال آپ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے سے خواب نہیں اتنا ارس کر دوں کہ حدیث عظیم طرح ہے جس کے باعث سابن مستصر ہے مشکل طرح ہے اس کو ہر ایک خبر نہیں کر سکتا یہ بھی خوال محسوس ہے ہماری حدیث عظیم اور دشوار طرح ہے اس کو خبول ہر ایک نہیں کر سکتا ہر چند کے خوال خوال معصوم ہے مگر خبول وہ مومن کرے گا وہ بندہ مومن کرے گا جس کے خلب کا امتحان خدا نہیں اور طلب بات ہے حدیث تو معصوم کی ہے خبول کرنا امت کا فریضہ ہے امتحان خدا لے رہا ہے دیکھیں آپ عظمت خوال معصوم کو خدا بند عالم سمجھا رہا ہے نہیں تمہارے اخوال کا تحمل ہر ایک نہیں کریں گا میں جب خلب کا امتحان لو کامیاب ہو جائیں تو وہی خبول کر سکتا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں عظمت محمد و آل محمد کے لیے ایک جملہ بہت بلند ہے اب یہاں پر اس بحث میں علج گئے وہ تو ایک بشر ہے نہیں بشر نہیں ہے عالم ناسود میں یہ عالم ناسود کو بشریت کا عالم کہہ رہے ہیں اسی لیے حیکل بشری میں یہ عالم ہے عالم ناسود عالم ناسود بشریت کا عالم ہوتا ہے تو جب یہ بشریت کا عالم ہے تو اسی لیے حیکل بشری میں ہے مگر یہ کہ بشر نہیں ہے نہیں ہے خدا کی خزم بشر اب جیسے کہ بھئی ایک مثال دوں ہر ایک کو دیکھ انسان انسان کہتے ہم کیا کریں گے بھائی اب آپ انسان کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں تو ہم کو کہنا پڑھ رہا ہے انسان مگر یہ کہ آپ کو تکلیف نہ ہو اسی لیے ہم انسان کر رہے ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچ ہونا چاہتے اسی لیے ہم بھی انسان کہ رہے ہیں کیونکہ یہ تہشدہ بات ہے انسان ہے تو انسانیت ہونا چاہیے تو پتہ چلا انسان پس وہی ہے جس میں انسانیت ہے آپ ہر ایک پانچ ویٹ چینج جو ہاتھ اور پیر رنگ اور روغل جسم جسمانیات دیکھ کر کہ رہے ہیں انسان ٹھیک ہے بھئی آپ کا دل لکھنے کے لیے ہم بھی انسان کہ دے ہیں مگر یہ تہشدہ بات ہے کہ انسان ہے تو انسانیت بھی ہونا چاہیے اب جیسے کہ مکان مکان یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پسند آئے چاہے پسند آئے پسند آئے مگر آپ کہ رہے ہیں مکان میرا مکان بھئی ٹھیک ہے میں مکان مکان میں مکانیت بھی ہونا چاہیے ہم بھی مکان کہہ رہے ہیں مگر یہ تہشدہ بات ہے مکانیت ہونا چاہیے جی اسی طرح شیئر ہے کوئی شاہر کا شیئر ہے سنیے سماعت فرمائیے سماعت فرمائیے یہ چی بات ہے بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں سماعت فرمائیں جی آپ کے کہنے سے ہم فرمائیے ارشاد 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 مگر یہ تہشدہ بات ہے کہ شیئر میں شیئر یہ تو نہ چاہیے تو مگر انسان کرے وہ انسان نہیں آپ جس کو مکان کرے وہ مکان نہیں آپ جس کو مکان کرے مکان نہیں ہے اب آپ اپنے سلیبس کی کتاب لائے کتاب لائے یہ کتاب ہے کتاب ہے ہم بھی کتاب کہہ دے رہے ہیں مگر یہ کہ کتاب بھی تو ہو کیونکہ آپ جانتے نہیں کتاب کہتے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتاب چند آراخ پر مشتمل ہو اسی کو کتاب کہتے ہیں ہم نے پیغمبر اسلام سے دو چیزیں لیے خوران اور حدیث لیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کتاب تو نفس کو کہتے ہے اب آپ کے کہنے سے ہم کتاب کہہ لے رہے ہیں بھائی آپ خفا نہ ہو ہم آپ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں جب ہم آپ کو ناراض نہیں کرے آپ جو کرے وہ سن تو رہے ہیں وہ خبول کرے یا نہ کرے بات الگ ہے مگر سن تو رہے نا سن رہے ہیں اسی طرح ہم جب اخوال معصومین پیش کرے ہم کب کہہ رہے ہیں آپ خبول کر جیسے ہم سن رہے ہیں مکان میں مکانیت نہیں مگر آپ مکان کہلوانا چاہ نہیں کہہ دے رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اور کہہ دے رہے ہیں تو اسی طرح جب شیر ہے تو شیریت ہونی چاہیے نا آپ سنا رہے ہیں سن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انسان میں انسانیت تو نہیں چاہیے کہاں تک خادم مرز کریں تو چنانچہ آپ جس کو مکان کہنا چاہ رہے ہیں وہ مکان نہیں آپ جس کو کتاب کہنا چاہ رہے ہیں وہ کتاب نہیں ہیں اس کو کتاب کہتے نہیں ہاں کتاب کا اطلاق اس وقت تو ہوتا ہے جب کتاب ناتق تلاوت کریں اس کے بعد جو اوراخ پر مجتمل ہو اس کو کتاب کہ سکتے مگر یہاں پر بھی یہ دیکھا گیا کہ کتاب ناتق جب سنا دے تو اس پر اطلاق کتاب ہو ابھی کتاب ناتق کون ہے جس کا کلمہ پڑھے ہیں پیغمبر اسلام کا سنا رہے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں مانیے ہم انہیں کہ آپ مان لیجئے سنا تو اسی طرح بھی سنیں یہ بھی سنیں علی صحیفت مغلقت لم یخر علی ایسی پیچیدہ کتاب ہے اس کو کوئی نہیں پڑھا سوائے اللہ کے اور میرے اللہ اب اس صحیفے سے کہا جا رہا ہے تم کو پڑھا ہے تمہاری خراعت کرنے والے دو ہیں ایک اللہ ہے اور دوسر رسول اللہ ہے ایک کتاب مغلق کتاب اب تمہارا فریضہ ہے اللہ اور رسول سے محبت کرنا کیونکہ اس مغلق کتاب کو لم یخر حق کوئی نہیں پڑھا لم ماضی کوئی نہیں ایسا نہ ہو جائے ماضی میں جو گزرے ہیں انبیاء وہ اٹھ کر کہتے ہیں ہم نے پڑھا نہیں لم لم یخر احد کوئی نہیں پڑھا ہوں تو احد میں اکیلا تنہا پڑھا ہوں تو اب اس کتاب کا فریضہ ہو گیا جو پڑھا اس سے محبت کرے یا اللہ جو پڑھا اس سے محبت کرنی چاہیے جو ناجب آپ کتاب کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ لیجئے ہمیرے کائنات کہہ رہے ہیں انسان اپنے کتابیں نفسی کو پڑھو لیجئے تو پتا چلا ہمارا جو نفس ہے اس پر بھی اطلاق کے کتاب ہے اپنے نفس کو نہیں پڑھ لیں اپنے باطن میں جو کتاب ہے اس کو نہیں پڑھ لیں اب آپ دوسروں کی کتاب کو پڑھ لیں ہیں اور اعتراض بھی کر رہے ہیں جو حق ہے وَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ خیر مختصر یہ کہ کرنا ہے حدیث بڑی مشکل تر ہے بہت دشوار تر ہے اس کو خبر مگر یہ کہ مومن اب سنیں امام موسی قاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میں ٹویلر ہوں یعنی بارہ آئیمہ کا ماننے والا ایک پیغمبر اسلام کو ماننے والا اور پیغمبر اسلام کی دختر فاطمت زہرہ ان چودہ کا میں فالور ہوں ماننے والا ہوں ان چودہ کو جس نے عطا کیا اس کا ماننے والا ہوں یعنی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے نازل کیا ہے اس لئے میں اللہ کو مانتا ہوں اور چودہ کو مانتا ہوں جب میں مانتا ہوں تو میرا فریضہ بنتا ہے انہی کے اخوال پیش کرو سب زبانی نہیں مانتا زبانی نہیں اکثر حضرات کے دینے ہم بھی مانتے ہیں ماننے مخصر کے آمال حسنہ باطل ہو جائے کس کے مخصر کے آمال نہیں آمال حسنہ یعنی جو یہ سمجھ رہا ہے یہ میرا بہترین عمل ہے حسین تر عمل ہے بالا تر عمل ہے پھر امام کر رہے ہیں اس سب کے سب باطل ہے پھر اب بتائیے مجھے بخشائش عمل پر کیسے بات واضح ہو رہی ہے ابھی تو آغاز ہو رہا ہے چھر چھاڑ ہو رہی ہے دیکھیں گے چھر چھاڑ میں اگر آپ بھی چھڑے تو یہ خینہ یہاں سے ذکر ہوگا ایک طرف چھڑ نہیں فائدہ بخش نہیں ہے اسی لئے چھڑ چھاڑ صرف چھڑ نہیں چھڑ ہم چھڑ نہیں ہیں اب دیکھیں اگر آپ اگر ہم کو چھڑ تو یہاں سے اگر دونوں کا ممدو مشترک ہے تو یخیناً آپ بھی خوش ہوں گے میں بھی خوش ہوں گا اگر آپ کا میرا ممدو مشترک نہیں ہے تو اب یہاں سے خاموشی آئی کیونکہ عاشق مزاج ہوتا ہے یہ معشوق کے ذکر پر مسکرہ دے خاموش نہیں رہ سکتا کئی بار خادم عرض کر چکا ہے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا کیا کہہ رہا ہوں عشق نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا تو تہوا ذکر کی بنیاد ہے عشق ذکر کی بنیاد ہے عشق اور جب عشق ہو جائے اس وقت تک خاموشی ہوتی ہے جب تک کہ یا تو ذکر معشوق ہو یا حد نگاہ میں معشوق جب یہ دونوں آ جائیں خدا کی خسم اب یہاں خاموشی خاموشی نہیں رہ سکتی خاموشی نہیں توڑنا پڑے گا اب یہاں سے یہاں سے تلاتم پیدا ہوگا کیا ہوگا تلاتم کیسا تلاتم جوش ولولا عیسار خربانی اطاعت یا اللہ معشوق یہ بھی کر سکتا ہے میں پانی یہ ضرورت نہیں آپ نہیں آپ نہیں نہ 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 یہاں پر عاشق کا فریضہ ہے یہاں پر عاشق کا فریضہ ہے معشوق کی اطاعت کرنا چاہیے معشوق کی اطاعت کرنا چاہیے خادم کیا معروضہ کر رہا ہے ساتھو امام کر رہے ہیں مخصر کے آمال حسنہ آمال حسنہ باطل ہو جائیں گی آمال حسنہ ہمیں بات سمجھ میں نہ آتی اگر میدان غدیر نہ آتا ہای 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 ہمیں یہ حدیث سمجھ میں نہ آتی اگر میدان غدیر سہارا نہ بنتا ہوتا کیونکہ کیونکہ اس میدان میں متخبی ہیں جن کے آمال آمال حسنہ ہے آمال حسنہ ہے اگر وہ اگر وہ ولایت کا انکار کر دیتے یا سوچتے رہ جاتے ان کے حسین تر آمال درود کا طور پیش کریں بابا عزبلا نہیں نہیں تھوڑا بابا عزبلا نیک درود پڑھیں آمال 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 ایک اور ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں اجازت ہے نا آمال 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 وہ ہے جو مقصص ہے وہ فضائل کو چھپانے والے آمال آمال ابھی واہ نہیں ہوئی ابھی نہیں ہوئی یہ بھی تھوڑی مشکل تر حدیث ہے اس کے بعد معصوم کہ رہے ہیں ان پر ان پر بہائم لانت پڑھتے جانور لانت جن پر مخصر علماء پر مخصر علماء پر شیعوں میں اب اس میں کیا علم نہیں ہے ہے نا ہے مسئلہ کا اعزاد نہیں ہوا صرف شیعہ ہے جب خول معصوم پیش کر رہا ہوں جس شیعہ سے ملے یہ کریں نہیں بھئی ہم بھی بارہ کو مانتے ہیں لیجی مانتے ہیں تو بمل کر لیجی اب عمل کیجئے خول معصوم دے رہا ہوں کون لانت پڑھ رہے بھائی مخصر پہ کون لانت پڑھ رہے بھائی 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 جس کے لیے آپ کہتے ہیں ہم سے پست ہے ہم سے پست ہے انسان بلند ہے حجر شجر حیوان انسان سب سے پست حجر حجر اس سے اونچی نو شجر شجر سے اونچی نو حیوان حیوان سے اونچی انسان کیوں وجہ اخل تو بتا چلا آپ کے خریب جو جنس ہے انسان کے خریب جو جنس ہے وہ ہے حیوان جن سے خریب سے رشتہ دیا جاتا ہے تعرف کیا جاتا ہے جن سے خریب سے تعرف اسی لیے ہم کو حیوانیں نہ خریب ہے ہم سے خریب ہے اسی لیے کہا گیا حیوانیں خریب ہیں میں کچھ کہنے جا رہا ہوں ہم سے خریب ہے اما یار رسول خدا رسول خدا کوئی غلو کرنے کا موقع نہیں چھوڑے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلو کرتے ہیں غلو کرتے ہیں غلو کرتے ہیں ارے بھائی عشقہ تو تخاذہ ہے عشقہ لازمہ ہے لازم ہے وجود وجود سے جدہ نہیں ہوتا لازم ہے وجود وجود سے جدہ نہیں ہوتا ارے سیاہ فارم پیدا ہوا گھر میں سیاہ فارم بلکل بلیک ارے یہ ایسا بھی نہیں ہے اس سے ڈارک ہے جن میں اندھیرہ کیا کہہ رہا ہوں جن میں اندھیرہ ہے مگر یہ کہ ماں اس کو یا اللہ اندھیرہ کو پیار کر رہی ہے پیار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے وہ جانے دیجئے اللہ بلائے دیجئے اتفاق کی بات یہ ہے ماں کا کلر کھلا ہے تھوڑا ان کا کلر فیر ہے صاف ہے اور جو پیدا ہوئے ہیں نور نظر لخت جگر ہائے ہائے نور نظر لخت جگر جو پیدا ہوئے ہیں ان کا کلر سیاہ ہے خبلہ نظر لگ گئے تھوڑی دعا تو پڑھ دیجئے ہمیں کئی کے ساتھ ہیں بھائی میرے پاس کئی کے ساتھ ہیں برسر ممبر کہہ رہا ہوں خدا کی خزم کھا کر کہہ رہا ہوں ہے اللہ کی خزم کئی لوگ آتے ہیں خبلہ وہ فلاں محفل میں گئے تھے وہ مجلس میں گئے تھے بس اس تاریخ سے بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے نظر لگ گئے دیکھا اگر کچھ کہہ دو کچھ کہہ دو تو خبلہ لانتان کے خابل ہو جائیں گے میرے بچے کو خبلہ آپ کے بچے کو کیونکہ آپ پیدا کیے آپ کا بچہ ہے آپ پیدا کیے تو پتا چلا ولی یہ نہیں چاہتا اپنے مخلوق کے خلاف اشارتا کنایتا اشارتا کنایتا کچھ سننا نہیں تہرہ بھائی فطری بات ہے یا یہ بھی کتابوں میں تلاش کریں گے فطرت بہنہ تو پتا چلا جو ولی ہوتا ہے اپنی مخلوق کے تعلق سے اشارتا کنایتا کچھ برے الفاظ سننا نہیں چاہتا نہیں چاہتا نہنو سنائے ہو ربنا نہنو سنائے ہو ربنا ہم اللہ کی سنتیں ہیں تو پتا چلا یہ چودہ کا خالق اللہ ہے یہ چودہ کا ولی اللہ ہے یہ چودہ کا خالق اللہ ہے یہ چودہ کا خالق ولی ولی اللہ ہے کون ہے واللہ جب آپ ہم اپنے خالق بچے کے خلاف نہیں سن سکتے اگر خبلہ نظر لگ رہی ہے نظر لگ رہی ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے حلالیو اللہ جانتا ہے کہ میری مخلوق پر نظر کب لگتی ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے دیکھیں میں تو نہیں جانا نا ہوں یہ بچے کو نظر لگی وہ کہہ رہی ہے مات یہ کہہ رہی ہے خبلہ بچے کو نظر لگی درہ دعا پڑھ کے پھوک دیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقَادِ اللَّذِينَ قَفَرُ لَيَضُ لَقُونَكَ بِعَوْسَارِهِمْ لَمَّا سَبِعُ الزِّكْرَ وَيَقُلْهُنَا إِنَّهُ لَمَجْلُورِ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ پھوک دیا شکریہ خبلہ کیا ہے نظر بک کی دعا پڑھ دیا پڑھ دیا خوش ہو گئی بعد میں ملکے کہہ رہی ہیں خبلہ الحمدللہ اب صحت مند ہے اچھا ہو گیا کون کالا کون کالا آپ کا ہے نا اچھا ہو گیا میں دعا پڑھ کے پھوکا اچھا ہو گیا ماں بھی خوش ہو گئی سلام کر کے اٹھ رہی ہے مولا آپ کو آباد رکھے دعا بھی مل گئی مجھے اعتراض نہیں کیا نا میں یہ نہیں پوچھا اس کو اور نظر اتنے کالے کو اور نظر اور اگر میں کہہ دیتا ماں باپ یہ کہتے خبلہ خبلہ نمبر اتر گئے آپ کا نہیں سمجھے کہہ کا نمبر ہاں عشق کا نمبر ہاں تو پتا چلا عشق کا بھی نمبر ہوتا ہے خبلہ آپ میری اینک سے دیکھیں میری اینک سے دیکھیں وہ کالا نیدر نہیں آئے گا وہ کالا نہیں یہ حسین ہے اس کے سامنے چاند بھی کچھ نہیں ہے ہاں 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 جائیے وہ چاند کی نفی ہو رہی ہے جو چاند کو دیکھ کر روزوں کا آخاز ہوتا ہے یا اللہ غور فرمایا تو چنانچے خالق ہیں ہم ولی ہیں ہم پیدا کرے تو لہذا اپنے بچے کو کب نظر لگی کون جانے ولی جانے ولی جانے ولی جانے جاجنا بے را رہنا ولی جانے پیغمبر اِسلام لا الہی لاللہ کا اعلان کرے محمد نفس اللہ کا اعلان کرے نماز کا حکم آیا نماز پڑھکا بتا رہے روزیں رکھ رہے حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں ارے توحید کا طرز دے رہے ہیں نبوت کا طرز دے رہے ہیں امامت کا دردے رہے ہیں خیامت کا دردے رہے ہیں رفتہ رفتہ ایتے آ رہی ہیں امت تک پہنچا رہے ہیں تاریخ گواہ ہے تاریخ کے اورہاں گواہ ہے ہر حوالی گواہ ہے مورد گواہ ہے کبھی پیغمبر اسلام کو نظر نہیں لگی ولی جانتا ہے نظر کب لگے جیزہی پیغمبر اسلام کچابوں کے ممبر پر آئے ہاتھوں میں علی کو اٹھا لیا ہاتھوں میں علی کو اٹھا لیا دیکھیں نظر لگ رہی ہے ولی جانتا ہے کب نظر ولی جانتا ہے کب نظر لگتی ہے تو چنانچہ خدا مندی آدم فاہر جبرائیل سے کہا جا جبرائیل میرے حبیب کو نظر لگ رہی ہے بتاؤ رسول کو نظر کب لگی چبہ ہاتھوں میں علی درود کا تو فابش کرے بابا میں بلا اللہ 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 نصف نصف ملے نصف نصف ملے مکمل نور ہوا جب مکمل نور ہوا تو نظر لگنے لگی ہر چند کے لفظوں کے خدر کر لینا ہر چند کے علی حجاب بنے ہوئے ہیں مگن نظر لگ رہی ہے اللہ دنوں کا تو فابش کریں بابا میں بلا اللہ اللہ پیغمبر اسلام کو بھی نظر لگی اور جیسے ہی نظر لگی خدا بند عالم کہہ رہا ہے فوراں ایک ہم یہ حکم پہنچا تو آجاؤ میرے پاس کئی اور نہ نظر لگا دیں ہائے 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 کئی اور نظر نہ لگا دیں پیغمبر اسلام غلو کرنے کا چانسی نہیں رکھے کون ہیں انسانوں میں بتر مخصر علماء کیا کرتے ہیں وہ فضائل کو چھپاتے ہیں تو کون لانت پڑھ لئے ہیں واہ آپ سے پسک جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے سمجھ میں آ گیا جس کے پاس عقل نہیں ہے کہہ رہے ہیں نا جانور کے پاس عقل نہیں ہے جانور کے پاس عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے اتنی تو ہے جتنی ضرورت ہے ہائے ہائے تو پتہ چلا جانور جانور ہو کر مخصر ہر پر لانت پڑھتا ہے مخصر کس کو کہتے ہیں جو فضائل علی کو چھپا دے اگر علی کو اس کے مخام سے ہٹا دے یا گھٹا دے اللہ نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہوں اللہ نہیں ملتا وجہ دلیل سن لو وجہ دلیل بتا رہا ہوں کیونکہ معرفت رب کا وسیلہ امان ہوتا ہے اس منزل پر جا کر امام کو دیکھنا جہاں رب کا شباہ ہو جب رب کا شباہ ہو تو اللہ کہہ کر ہن جانا یا گھٹا ایک بات ذہن میں آرہی تھوڑا اشارہ کر دوں اگر یہ میرا اشارہ عبادت تک پہنچ گیا تو پھر اس پر گفتگو کریں گا ورنہ وہ اشارہ کو وہیں چھوڑ دوں گا وہیں چھوڑ کر پھر آ جاؤ اپنی منزل پر حالانکہ منزل تو وہی ہے ہاں تھوڑے کلمات بدل دوں گا جملے بدل دوں گا لفظیں بدل دوں گا بس اتنے ہی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے مجھے بہت فکر تھی کہ خدا کو جو چاہت ہوئی وہ کہاں ہوئی مجھے غور کیا میں تفکر واجب ہے تو تفکر کر آ اب جو میرا تفکر ہے وہاں بھضلات تک پہنچا رہا ہوں پتا نہیں ہے اب اس میں کتنے لوگ یز بولیں گے اور کتنے نہ بولیں گے جو بھی ہو اس سے کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے سوچا کنتو کنزر مخفیہ فائبابتو انا روفا خلقتو الخلق لکھا چھپا ہوا خزانہ تاہم تم یہ بات محبوبی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خرد کیا پھر خران پڑھا ادھر یہ حدیث کو لکھا دوسری جانب خران پڑھا ازا ارادہ شیئن یکولو لہو کن فیقون جب خدا ارادہ کرتا ہے تو کن فیقون ارادے کے ساتھی فیقون یہ پڑھا اب یہ دونوں حدیثوں ملا کر غور کیا ایک آیت ادھر حدیث ادھر چاہت ادھر یہ ارادہ تو خدا کی یہ شان ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو کن فورا فورا ہو جاتا ہے ادھر کن تو کنزن مخفی یا فاہببتو انقرب فخلقتو الخلق لکے میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے یہ بات محبوبی کہ میں بچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا تو ادھر یہ آیت ادھر وہ حدیث یہ دونوں کو ملایا تو مجھے مخام ملا اگر صحیح ہے تو یز بولے نہیں ہے تو لا اکراح فید دین میں جو سوچا میں جو فکر کیا وہ اپنے مخام پر رہے گی باقی آپ کے لا کہنے سے کیا میں چھوڑ دوں گا جی نہیں معافی چاہتا ہوں اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں تو معافی چاہتا ہوں پہلے کہہ رہا ہوں تو یہ کنتو کنزل مخفیہ مخامے ہوں کہتے ہیں مخامے ہوں ہوں ہے مخامے تو مخامے ہوں پہ چاہت ہے کیا ہے مخامے ہوں پر یہاں جو بیدار رہتے ہیں خدا کی ختم وہ ہمیشہ بیدار رہیں گے یہ ٹاپک ذرا مشکل تر ہے میں چاہتا ہوں آپ کو ایسی ٹاپک بیدار کروں جہاں سب سو جاتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائے یہ حدیث خوصی ہے مجھے خواہش ہوئی کہ میں تو بھائی اس کی خواہش میں اس کے ارادے میں اور مرادے میں گیپ ہے نہیں ہے نا تو پھر اول مخلوق کہاں ہوئی مخامے ہوں پر ہوئی تو مخامے ہوں پر یہ دونوں چیزیں نہیں ملے تو مخامے ہوں پر ہمیں اس بات کا علم وہاں اس کو چاہت ہوئی میں پہچانا جاؤں توجہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں میں پہچانا جاؤں مخلوق کو خلق کیا مخلوق کو خلق کیا مدر یہ کہ چاہت ابھی چاہت ابھی وہ ادھر کی ادھر آئی مگر چھپی بھی ہے کیا ہے چھپی بھی ہے چاہت اس وقت تک اس چاہت کا اظہار نے ہوا وہ مخلوق اول ظاہر ہو کر سجدہ کری یہ ہے یا من فیلہ خول اب میں بتاؤں گا فیل خول کیا ہے فیل خول میں کہہ رہا ہوں میں اشارہ کر رہا ہوں اگر اس پر آپ ادھران میرا ساتھ دیئے تو اسی پر میں ذکر کروں گا ورنہ پھر دوسری ٹپک ہے کیا مارضہ کر رہا ہوں یا من فیلہ خول خدا کا فیل کیا ہے خول ہے عالم اللہ درود کو دخوا میش کرے بابا آدھران بات واضح ہو رہی ہے مولا سلامت رکھے مولا خوش رکھے مگر یہ تہشدہ بات ہے اور ایک جملہ وہ بات بھی چھوڑ گئی غلو کی وہ تو کمپلیٹ کرنے نہیں دیجئے بات میں بات پیدا ہوتی ہے غلو غلو لوگ کہتے ہیں کہ بھئے غلو کر رہے ہیں غلو کر رہے ہیں غلو کر رہے ہیں رسول وکہ خدا کس کو آخوش میں لے کر رہے ہیں اللہ بولے اللہ کو سوال ہے میرا تھوابانا ہمارا بھی سوال ہے جواب دیجئے جو آپ کہتے ہیں ہم علی کو اللہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں کہتے ہیں علی کو اللہ ہم ہرگز علی کو اللہ نہیں کہتے ہیں مگر اسم اللہ ضرور کہتے ہیں اسم اللہ کہتے ہیں علی کو اللہ نہیں کہتے ہیں ماننے کے لیے کہتے ہیں ہمارے ذہن کی ابتداء کو نہیں چھو سکتے ہمارے ذہن کی ابتداء کو نہیں چھو سکتے علیف مخصورہ پہ اگر گفتگو کروں تو انہیں بتا سکیں کہ علیف مخصورہ کیا ہے علیف مخصورہ اس کو بھی علیف ہی کر رہے ہیں مخصورہ کیا کریں مخصورہ کہتے ہیں دیکھیں رحمان رحمان اگر آپ چاہیں رحمان لکھنا رحمان ہاں مین علیف مل ہوا یا نہیں ہوا رحمان ہوا اب آپ دوسرے طریقے سے لکھنا چاہ رہیں رے ہاں مین نون یعنی پتا چلا ہاں مین نون کو ملا دیئے ملا دیئے اب آپ پر لازم وہاں مین پر علیف مخصورہ لگائیں جب علیف مخصورہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا رحمان ٹھیک ہے لیجے میں سوال کرنے ہوں میں خود سمجھا دے رہا ہوں میں خود سمجھا دے رہا ہوں دیجے میں بتاتا ہوں یہ سن لیں گے بعد میں بتاتا ہوں کٹنگ کے بچے ہمارا اوڑنا بشونا اخباریوں میں ہماری تقریر بھیونی میں ہے اگر ادھر سے کوئی گزر رہا ہے تو دونوں کانوں میں امیلیات ہو سنو ابھی کیا بھی یہ بھی اعلان کر رہا ہوں مت سنو ہم کب کہہ رہے ہیں سنو آپ کے خدمت میں کہا ہے رحمان سننا آپ کے خدمت میں کہا ہے ذکر علی سننا لگا لو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو یا یہ کہ اچھا مونٹا پھایا بناو ایک پہلے زمانے میں شیشے آتے تھے شیشے پہ ڈاٹ ڈاٹ آتا تھا دیکھئے آپ وہ ڈاٹ ان کے کان کے سائز بنا کے یہاں سائل باب الیقین تقریر کر رہا ہے ڈھٹے لگا لو خیر سنو میں کیا کہہ رہا تھا رہے ہیں مان ہمارے بشارت صاحب توڑا آپ بھی کیونکہ جفر وغیرہ سے آپ بھی باخیف ہیں ٹھیک ہے اب رحمان لکھے میم پر علیف مخصورہ لگا ہے نون یہ بھی رحمان ہوا اب آپ نون کو الگ کریں میم کے ساتھ علیف لکھ دیئے رحمان ہوا عادات نکالو دونوں کے رحمان کے عادات نکالو یعنی را ہا میم علیف نون یہ رحمان لکھے آپ اب اس کے عادات نکالو رے کے دو سو ہا کے آٹھ مین کے چالیس کتنے ہو گئے تو کاش یہاں پر کوئی عالم دوران ہوتے تو وہ آپ سے زیادہ فاسٹ کاؤنٹنگ کر کے بولتے کیونکہ خمس لیتے ہیں وہ تو خیر میں کیا کہہ رہا ہوں رے کے دو سو رحمان صرف رحمان بسم اللہ الرحمان سیون ایٹی سکس سیون ایٹی سکس دیکھیں اگر علیف آ جائے تو سیون ایٹ سکس نہیں رہے سیون ایٹ سیون ہو گئے کیا ہو گئے سیون ایٹ سیون ہو گئے اگر علیف لکھ دے تو ایک علیف مخصورہ آ جائے سیون ایٹی سکس تو پتہ چلا علیف مخصورہ کو کاؤنٹ نہیں کر رہے علیف مخصورہ کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بتانا مجھے کہ جب علیف مخصورہ آ رہا ہے اس کو کاؤنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہ رحمان میں علیف لکھ دیئے تو کاؤںٹ کیوں یہ بتاؤ چلو یہ تو گنتی ہے نا خروف کی بات ہے یہ سمجھا دو ساتھ سو جتنے بھی ہاں لکھتے ہیں ساتھ سو چیسی ساتھ سو چیسی ساتھ سو چیسی سیون ایٹی سیون بھی بسم اللہ الرحمان الرحیم سیون ایٹی سیون بھی بسم اللہ الرحمان الرحیم میں عادات کو جمع کر بتا دوں گا ہاں اگر غلط ہے تو پھر سمجھائیے یہ صحیح کیا ہے تو آپ علیف اور علیف مخصورات سے نہ ماخیف تو آپ کیا جانے علی العلہ آپ کیا جانے علی العلہ تو چنہاچے علی کو اللہ کریں علی کو اللہ کہہ رہے ہیں مان کب رہے ہیں یہ بتاؤ مان رہے ہیں اگر مانتے تو ہمیں بھی جلا دیا جاتا نسیری مان رہا تھا کہنی رہا تھا ہم جو کہہ رہے ہیں نہنو واللہ ہم اللہ کے نام نام کو نام ہی بولنا پڑے گا درود کا توفہ پیش کرے بابا نے بنا تو چنہاچے رسول خدا کعبے میں آگوش میں کس کو لیے کس کو لیے اللہ کو کس کو بھائی علی کو لیے لے کر کیا بولے زور سے آپ ہی بولو میں بولا کہہ دیتے ہیں کہ در دیکھو ہاں کس کو کیا بولے اور 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 بجلللہ جمبللہ یہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ نا لسان اللہ این اللہ ازن اللہ یہی کہہ رہے ہیں نا رسول خدا آگوش میں لے کر جب این اللہ بولے اب کیا آگے بڑھائیں گے اب کیا کلمہ ہم رسول اللہ کا بڑھائیں گے اب ہم کیا آگے بڑھائیں گے اتنا تو ہم جانتے ہیں اللہ کے آگے کوئی نہیں ہے درود کے تفاہ پیش کریں بابا حضر بلان جب تک اکبر نہ لکھیں اللہ اکبر پڑھو پڑھ سکیں گے نہیں تو پتا چلا اس سے اللہ اکبر ہوا اس سے ہوا اکبر اب یہ چھوڑ کے پڑھ کر تو بتاؤ نہیں تو پتا چلا ہمارا فریضہ ہے اللہ اکبر کہنے کے لئے اکبر پڑھنا مگر یہ جو اکبر ہے اس اکبر کو ذہن میں رکھ کر اس کو اکبر نہیں مانا اس لئے میں کہتا ہوں میاں ابھی آپ نہیں نہیں ابھی آپ ہمارے اسکول میں داخلے نے لیے آپ کو یہ خود پتا نہیں کہ اسکول کہتے کس کو ہے اب ہم سے کریں آپ کو ان سے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اجی اسکول تو ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارا اسکول خوران حدیث that's all کیا ہے خوران اسکول خوران that's all ہمارے اسکول کو سیلیبس خوران and حدیث that's all ہے آپ کے اسکول کو خوران حدیث اقل اجماع کیا ہے اقل اور اجماع اجماع this اقل and اجماع where is کار سے اور ان خوران اور ان حدیث نو نو دن who are you یہ دو میں اور جو دو آپ ملائے are you پیغمبر اسلام are you خاتم الانبیاء that is my question who are you i don't know what is know if don't know what is know you don't know جب جب کچھ نہیں جانتے why are you calling as a alamedora خبان اللہ پھر کیوں آپ اپنے کو اسی لیے themselves themselves he is calling آیت اللہ themselves not in quran and hadith it is not in quran and hadith listen to me who is آیت اللہ i will tell you who is آیت اللہ if you can see آیت اللہ come to come to us میراج چھو میراج ہم بتائیں آیت اللہ کون ہے خدا کہا ہے میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو دکھانا جاتا ہو اُس نشانی کو علی کہتے ہے دکھانا آیت 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 کس کو کنام ہے جائے گے جھونکے ہمیں کاؤسر پہ حیدری عباریوں پہ آتش دوزہ خرام ہے 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 کیوں فیکٹ دلل سنوئے؟ اسے نہیں ہے کیونکہ وہ کہے دیئے اقباریوں پر جہنم کے آگ حرام ہے ہم اقباری ہیں لیجے ہاں 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 خوش ہوگئے ہے ہے دلی لیجئے سنیے کیسا پروف ہے میں بتاؤں گا خلب میں ہمارے اخبارِ الٰہی اخبارِ معصومین ہیں میں بات کو اور خریم میں خوالِ معصوم سے میں واضح کروں گا امیرِ کائنات کہہ رہے ہیں علم کا شجر خلب میں ہوتا ہے ٹھیک ہے خوران علم ہے اخبارِ معصومین علم ہے اس کا شجر کہاں ہے خلب میں ہیں یہ ہمارے خلب میں ہیں خلب ہم چھوڑ کر تو پلے سینات پر جانے والے نہیں ہیں پلے سینات پر ہم جانے والے نہیں ہیں اب اللہ کا اختیار ہے اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو اب ہمارے خلب میں کیا ہے پلے وہ دیکھ ہمارے خلب میں سوائے خوران اور حدیث کے دو اور چیز نہیں ہے اس کو جلایا نہیں جا سکتا اس کو جلایا اس لیے حرام ہے درود کا تفاہ بیش کریں سلامت رکھے تو خیر خادم یہ معروضہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کیا کرے ہیں این اللہ وجلہ جنب اللہ نفس اللہ رسول اللہ علی کو کہہ رہے ہیں این اللہ کس کو کہہ رہے ہیں علی کو کہہ رہے ہیں این اللہ وجلہ علی آخری یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ غلو ہے تو پہلا سوال پیغمبر اسلام سے کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا اگر نہ کہتے تو خسر ہو جاتا تو خداوند عالم جب اپنی معرفت چاہا وسیلے سے تو واجب الوجود لفظوں کی خدر کر لینا تھوڑا معروضہ ہے واجب الوجود پر یہ واجب ہوا نفی اور اضباط کو ہم پر لا رکھے یا اللہ بات 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 نہیں ہو رہی ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ میزان باری طالع میں لا الہ کو ایک طرف رکھو اور اس میزان پر خول معصوم تحریر کرو لا فرخہ لا فرخہ بین النور الربوبیہ ونور الولایہ نور الربوبیہ نور الولایہ کوئی فرخ نہیں ہے علی یہ نہیں کرے مجھے ولی مد بولو لغو کی خبر کرو علی یہ کرے مجھے رب مد بولو یا علی نہیں نہیں حیرت خابشہ ہے نہیں 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 نزلون منر ربوبیہ یہ اللہ ہے مجھے رب اور یاد رکھو رب اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی تم کو رب نہ نظر آئے جو نظر آ رہا ہے اس کو لا الہ بولا لا الہ بولا لا الہ کہہ دینا اس کے حکم سے اللہ اللہ کہنا کیوں وجہ تم نہیں پا سکتے اللہ کو علی کے لا میں اللہ کو تلاش کرلو نہیں یاد نہ 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 یاد بزرگو کو ایک دو چار پہنچے میں کیا کہہ دیا اللہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو میں بتا رہا ہوں پتا یہ جو لا کہہ رہا نا اسی میں دیکھو رہی یار ارے خدا نہ خواستہ میرا پن یہاں پر گرا یہاں گرا میں تلاش ماں کر رہا ہوں ملے دا بتا چلا جو چیز جہاں جو چیز جہاں پر گھو وہی تلاش کرنا وہی تلاش کرنا ہاں آرہ لطفہ رہے اللہ اللہ میں اگر اللہ ہوتا دوسرا جملہ اللہ اللہ میں اگر ہوتا تو یہ اللہ اللہ نہ آتا میں نے پھر دور آ رہا ہوں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ محنت تو چیز ہو گئے میری بسے کافی ہے اللہ اللہ میں اگر ہوتا تو یہ کلمے میں لا الہ نہ آتا اللہ بڑا خیمتی جملہ ہے بڑا خیمتی جملہ دیا ہوں میں اور جو محضوظ ہونا ہے بہت محضوظ ہو رہے ہیں کیا جملہ میں نے دے دیا ہے کیا میں نے جملہ دیا ہے اللہ اللہ میں اللہ اللہ نہیں لا الہ میں تلاش کرو اللہ بڑا خیمتی جلید یہ کہہ کے اس نے دے دیا اپنا پتہ مجھے ہو جائے تو جہاں وہی دھوڑنا مجھے پھر دوبارہ زمان جی یہ کیمرے آپ کی طرف ہو گئے کس کا شہر ہے وہ بھی بولیے والد اللہ کا ہے میرے بسم اللہ یہ کہہ کے اس نے دے دیا اپنا پتہ مجھے ہو جائے تو جہاں وہی دھوڑنا مجھے ہائے 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 دھوڑنا دھوڑنا جو اشارہ میں نہیں آتا ہائے 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 جو سیرے مکان نہیں ہے جو سیرے زمان نہیں ہے جو اشارہ میں نہیں آتا اب اس کو دھوڑنا ہے اس کو دھوڑنا ہے اور یہ خداوندی عالم کا مزار کامل ہے یہ بھی ایسا اشارہ میں نہیں آتا تو پتہ چلا اس کی صدا اللہ میں ہائے اگر یہ باتیں سنتے ہوتے تو کٹنگ سٹنگ کے ہوئے کیسیٹ نہیں پھیلاتے آپ جانتے نہیں کچھ بھی کلمے سے نواقف کلمے سے نواقف کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ خسم کھا کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ خود ہجاب ہے چاہے کاہے پر کاہے پر کاہے پر خزانے پر اشرار پر رموز پر حقیقت پر کیا اللہ حجاب بنا ہوا ہے کیا لا الہ اللہ حجاب بنا ہوا ہے یا مولا میں برخواب ہو گیا آرہ میں کیا کہہ رہا ہوں گوہر میں فرمایا ہماری آج لیکو ہماری آج لیکو پیش نظر رکھ کر لاکھ اللہ آج اس کو خلق نہیں کیا خادر نے خدرت کو ظاہر کیا یہ آجیز نہیں اگر یہ آجیز اللہ کا کمال نہیں اللہ کا کمال نہیں کمال خدا ہے کمال خدا ہے کفر سے بچانا ہے دو سو ماؤں کی محبت ہے ہائے 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 امام کے دل میں دو سو ماؤں کی محبت ہے ہائے ہائے یہ کیسے اس کا پتہ اٹھائے یہ کیسے اس کا پتہ اٹھائے یہ کیسے جانے وہ کیا ہے یہ کیسے جانے وہ کیا ہے کروں کیا دو سو ماؤں کی محبت اٹھائوں آرہ علی کے در پر علی کے در پر آ گئے تو علی نے کہا ٹھہرو آجز ہے تم آجز ہے تم آجز ہے مگر تم رکے صحیح مقام پر الاجز ان ال ادرہ کے ادرہ کو آجز ہو جانا کیا ہے پا جانا ہے آجز ہو جانا پا جانا ہے تو بتا چلا اس در پر آ کر جو آجز ہو جائے جدا کے اللہ صاحب نہیں نہیں یہ جدا کے اللہ بہت انچا جملہ تھا یہ میرا باب اللہ ہے یا نہیں ہے تو ہر آجز کون سدر کو تلاش کرے گا آگے آجز ہوئے آگے باب اللہ تک اندر تمہاری پہنچنی ہے اسی لئے آنا باب سجد کعبے کے باہر سجدے کر لو اللہ اللہ علی کا در ہے آنا بابوز بسو سجدے پر سر جھگا دو یا جھگاو سر جھگا جھگاو دیدار میں کروں گا یا علی مولا یا علی مولا یا علی یا علی یا علی پھر مجھے آپ حضرات پیچھے لوٹا رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں سجدہ کیا ہے کس کے درمیانے بھائی اب دور سجدہ کرنے والا کیا ہوا اب دعا معبود ہے اب بے ہجابی میں کون آئے معبود آئے نا ٹھیک ہے معبود آئے مشیعوں سے مخاطب ہو مشیعوں سے مخاطب ہو علی کر رہے ہیں آنا بابوز سجدوں کا در میں ہو سجدہ کیا ہے بینال آپ دے بے یہ تو پتا چلا پتا چلا جب تم تلاش میں چل 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 ایک مرتبہ اس در پہ سجدہ کرے سجدہ کیے جیسے ہی سجدہ کیے علی کریں دیکھ لے علی کریں ہے دیکھ لے کیونکہ بے ہجابی ہے بے ہجابی ہے اسی لیے السلام تو میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے تو اب آپ تے کر لو ایک منزل پہ لاکر ذکر کو اب روک رہا ہوں میں روک رہا ہوں میراج میں اللہ کس کو دکھایا تھا یا اللہ السلام تو میراج المومن کمال ہے میراج اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ علی نہیں تو پھر نماز کیسے ہو شیعوں سے مخاطب ہو شیعوں سے مخاطب ہو مسلم بن قیسے ہلالی کتنے فرخے ہیں تیرہ فرخے ہیں تیرہ 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 میں ایک ناجی ہے سب اپنے کو شیعہ کہ رہے ہیں مسلک کا ازہار نہیں کر رہے ہیں میں مخاطب ہو میں مخاطب ہو کیونکہ اب ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو بھٹکا رہے ہیں یہ کہہ کر بھٹکا رہے ہیں نہیں نہیں بھائی صرف شیعہ ہے بھائی صرف شیعہ ہے تو لیجئے میں بھی حدیث دے رہا ہوں شیعوں میں تیرہ فرخے بارہ جہنم میں جانے والی ایک جنت میں جانے والا تو پتا چلا اب شیعوں میں بھی تلاش کرنا جیسے کل کی میری شب کی تخریر شب کی میری تخریر پیش نماز کے لیے بھائی یہ تو میری کتاب نہیں ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کر رہے ہیں ان کی توضیر مسائل میں ہے شرائط پیش نماز جو جماعت کی امامت کرتا ہے اس کے شرائط بتاتے بتاتے وہ کہتے ہیں بالک ہو آخر ہو بالک ہو آخر ہو مختون ہو آدل ہو شیعہ اسرہ شریع ہو حلال زادہ ہو کیا لکھے حلال شیعہ اسرہ شریع کے بعد حلال زادہ کیوں لکھے کل نہیں پوچھ رہا ہے پوچھو نا بھائی ان کی کتاب میں ہے اگر کتاب چاہیے اچھا بعض لوگ کہتے نہیں نہیں بھائی یہ 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 لوگ خود پرنٹ کر لیے اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اگر اتنے پیسہ آ جائے تو حادیث کے کتابیں شائع کریں گے مرنے والے کتابیں ہم نے شائع کریں گے ایسے ایک واقعہ ہو گیا ہے ایک خبلہ آئے تھے میرے پاس ہائٹ میں بہت چھوٹے تھے مگر بہت تیز تھے اتفاق سے ہم پورے علماء سے ملے ہیں آخر میں والد علام کے پاس آئے والد علام یہ طبیعت ناساس تھی جتنی بات کر سکے ایک بات کیے اس کے بعد والد علام نے آپ بھی تھے شاید ازغر صاحب آپ تھے نا بولیے پھر آپ بھی دوائی دیجئے اتفاق سے آپ تھے تو خیر بہرحال والد علام کے پاس گئے جتنی بات کر سکتے تھے والد آخر میں والد نے کہا میرے بیٹے سے مل لو خیر اتفاق سے ہم چلے گوائی میں آؤ قاظم علی صاحب آپ کے گھر میں قرآن خانی ہو رہی تھی آ گئے خبلہ بولنا کوئی میں ڈر آ کے تو نہیں قبل بار رہا ہوں نا بعد میں بولیں گے خبلہ ممبر سے ڈر آئے لیجئے آئے بات چیت ہوئی ہے سب کچھ ہوئی وہاں سے میں نے عملیہ دیا عملیہ پیش کرا جی وہ عملیہ میں یہ لکھاوا تھا غیر ضروری دین میں تخلید کائمیں غیر ضروری دین میں تخلید کرنا چاہئے تو میں نے پوچھا کہ قبلہ یہ غیر ضروری دین کیا ہے تو غیر ضروری دین میں تخلید ہے تو میں نے سوال کیا یہ غیر ضروری دین کیا ہے تو کہا نہیں 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 بات دراصل یہ ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والے میں نے کہا مولانا عربی چاہیے یا فرسی یہ باہر نوجوانوں کو پھرالیں ہم میرے پاس آگئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا آپ کو عربی عملیاں چاہیے یا فرسی تو کہا فرسی مولانا بسم اللہ یہ فرسی یہ لیجیے فرسی عملیاں دیا ایسے نہیں دیا بلکہ میں سر ورق پر ان کی دست قطع مہار بھی بتایا میں نے کہا دیکھئے جس کے کتاب ہے اس کے مہار ہے ان کی دست قطع سیب تھا ہے یہ دیکھیں اب پڑھے ہیں پڑھ کر وہ خاموش ہو گئے مولانا آپ فرمائیے کب تک وہ پیسہ ختم ہو جائے گا جن کا وظیفہ کھا کر آپ تائید کر رہے ہیں نہیں اللہ جو وظیفہ مقرر کر دیتا ہے خدا کی خصمہ آپ کی جیب میں ہو تو مجھے ملیاتا ہے کلی ملی مجھے نظر حالانکہ صدقہ کوئی ملیس نے پڑھائے مجھ سے کوئی مجلس نہیں پڑھائے مگر یہ کہ رخم دے دی ہے جو لے نہیں ہے آپ رکھئے تو پتا چلا میرے خصمت کے ان کے پاس تھے تو مل گئے مجھے آ گئے برسنے ممبر کہہ رہا ہوں آئے جس کی ملیس پڑھا اتنی نظر نہیں ملی نظر نہیں پڑھا کر اتنی دے دی ہے ملیس نہ پڑھا کے جیانا تو بہرحال بھروسہ ان پہ کرو اللہ یہ ہے بھروسے کے خابل ان پہ بھروسہ کرو اور کسی پہ بھروسہ مت کرو کہاں پر روکا تھا میں گفتگو کو نامے نامے نہیں بابو سجود پہ روکا تھا بابو سجود سجدوں کا در میں ہوں تو یہاں سے بات چلی تھی اگر آپ اللہ کو پانے میں آجز ہوئے X Y Z کے در پہ رکے تو تبی بھی نہیں ملے گا نہیں ملے گا بلکہ در امام پر آ جاؤ آجز ہو کر آجز ہو کر در امام پر آ کر کہہ دو مولا حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ میں نہیں پاسکا میں نہیں پاسکا علی کہیں گے لا الہ بول تو لا الہ بول لا الہ ہاں مجھے بول تو مجھے بول مجھے بول لا الہ تو پھر میں رکا لا الہ بولنے کے لئے میرے مولا یہ آپ لا الہ کیوں کہلوارے ہیں مجھ سے مجھے تو چاہیے مجھے اللہ چاہیے اور آپ کریں لا الہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے اللہ لا نہیں الہ اللہ نہیں ہے اللہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے اللہ امام کے پاس آ کر رک گیا آجز ہو گیا تھک گیا تھک کر رک گیا اللہ نہیں علی کر رہے بول لا الہ بول مجھے چاہیے آپ کریں لا الہ بول چاہیے مجھے چاہیے اللہ تو امام کہہ رہے ہیں لا الہ بول نہیں ہے اللہ بول میرے مولا مجھے اللہ چاہیے میں یوں ہی ٹیم پاس پاس نہیں کر رہا ہوں آپ کا میں میں کچھ کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں آپ جب تک غور نہیں کر رہے یہی دو راتہ رہوں گا مجھے اللہ چاہیے تو اللہ چاہیے میں آیا در امام پر آ کر امام سے کہہ رہا ہوں مولا مجھے اللہ چاہیے تو امام کرے لا الہ بول مولا اللہ چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بول اللہ نہیں ہے بول مولا مجھے چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں بول اچھا میں کہہ رہا ہوں بول کس کو کس کو تو جہاں رکھا اس کو جہاں تو رکھ گیا اس کو بول اللہ ہم ملے گا اللہ ہم جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں صفر کچھ نہیں بس ضہمت یہ بہت لمبا موضوع ہے بھائی وہ صرف عظم صرف عظم دس بج گئے بھائی کل بھی ہے نا مدلس وہ چلے گئے دیکھئے میں کچھ کہہ دیا وہ اٹھ گئے بس اب ختم کر رہا ہوں سمجھے میں ختم کر رہا ہوں اس لیے اٹھ کے چلے گئے ہو کل ہے وہ ان کی مدلس ہے یہ خوصین میں ہے نہیں ساتھ نہیں وہ مجھ سے یہ کہے پتا نہیں بھائی انہوں نے مجھ سے کہا ساتھ بچ کر ون ساٹھ منٹ ساٹھ سکن پر ہے چھ بچ کر ون ساٹھ منٹ ساٹھ سکن پر ہے چھ بچ کے ان ساٹھ منٹ ساٹھ سکن پر ہے ایک سکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں رہے گا پھلے آپ اپنی گھڑی ملا کر آنا اگر آپ کی گھڑی غنت رہی تو پھر ہم پوچھیں گے یہ ساتھ سیکنڈ کدھر گئے درود کا توفہ پیش کا نباہ آدھے بھلا کنیکشن ہے بس بڑا سا ٹیم لگیں گا پہلا کلمہ کفر ہے کٹے ماں فرما رہے لا الہ پہلا کلمہ کفر ہے صحیح دو منٹ لوں گا صرف دو منٹ اگر پہنچ گئے تو ایک گھنٹہ تخریر کر سکتا مولا ماف کر دیں مولا ماف کر دیں بغیر معرفت کے لا الہ کہنا کفر ہے مولا ماف کر دیں مولا ماف کر دیں معرفت حاصل کر دیں اللہ اللہ کہنا ایمان ہے مولا ماف کر دیں مولا ما شکریہ مولا اللہ سلامت رکھیں بس یہ بھروسہ ہے شہزادی زینب پر اس سے پہلے کی مجلس میں میں نے یہی عرض کیا کہ عالم غیر معلمہ کی بارگاہ ہے یہ جو دیں گے انشاءاللہ پڑھ دوں گا اتفاق کی بات یہ ہے سوال بھی ایسے مقام پر ہوا تو میری شہزادی جس کو میں بہت چاہتا ہوں عالم غیر معلمہ کی بارگاہ ہے تو انہوں نے فورا نتا کیا میں پڑھ دیا انشاءاللہ اور انہیں کے بھروسے پر میں نے دوسرا جملہ استعمال کیا ہے مجھ میں اتنی طاقت اور خوت اور علم نہیں ہے بھروسہ ان پر ہے جب ایک نسیری باطل پر ہو کر علی پر اتنا بھروسہ کر کر اللہ کہتا ہے تو جو چاہے منوالے میں تو ان کو اللہ نہیں کہہ کر بھروسہ کر رہا ہوں مگر ایسا بھروسہ کر رہا ہوں ایسا بھروسہ کر رہا ہوں ایسا بھروسہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا بھروسہ ان پر ہے دلیل سلو بھائیباد میں پھر کیا ہوگا یہ کیسٹ کو کٹ کر کے میری کیسٹ کٹ کرے تو عمر بھر تم سے بحث کرتا ہوں تم میری کیسٹ تمہارے چکڑیوں کو ہلا دوں گا پہلے تو تم سنیں کیوں میں یہ پوچھو اس کا جواب دو پولیس کا فریضہ بنتا ہے ایسا کمپلین خبول نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے کی سائٹ سے لے کر جبکہ اس پہ لکھاوا ہے اولی فارغ باریس وہاں سے کیسٹ کیوں نکالی گئی یہ پوچھنا چاہیے یہ خود ایک جرم ہے دوسروں کے گھر میں داخل ہونا جرم ہے اپنے لوگوں میں سنایا جا رہا ہے ہم لے کر انتشار تمہارا مذہب الگ ہمارا الگ تم نہیں جانتے خدا کی خصم علیف لام لام ہاں کیا ہے اگر پوچھو تو نہیں بتا سکیں گے پھر شریعت کا دعویٰ کر رہے ہیں جواب نہیں دے سکتے دوسروں کو غیر ضروری کے غیر ضروری کے دوسروں کو کریں دیکھیں 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 یہ کیا کہہ دیئے کیا کہہ دیئے کیا کہہ دیئے تو ہم کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں دوسروں کے پاس کیوں پھیل آ رہے ہیں ہمارے دیش کے پرچم کی توہین کرنے والے جس دیش میں رہتے ہیں اُس دیش کی نمک حرامی ہے ہمارے پرچم کی توہین کرنا بلکل پرچم کیا ہوتا ہے علم کیا ہوتا ہے تاریخ پڑھو پتا چلے گا کیوں ہر مملکت کا ایک پرچم ہے ہر مملکت کا ایک پرچم ہے عجیب و غریب سوال ہے جب خومی پرچم لہراتا ہے تو ہمارا علم نہیں رہتا ہمارا علم جب اٹھتا ہے تو خومی پرچم کیوں خومی پرچم کیوں اب سنو مجھ سے کیوں یہ کیوں ہیں سنو چونکہ اسلامی ملک جو شیعہ ملک ہے وہاں پر وہاں پر خونی ماتمنی ہے پرچم ہے اب اس پرچم سے اس پرچم کو ملائے یہ ہندوستان کا پرچم ہے وہ اسلام کا پرچم کہہ رہے ہیں وہاں پر خونی ماتمنی ہے تو تقابلنا اندازم نظر سے جب دیکھا جائے گا ارے بھائی وہ اسلامی مملکت وہاں پر خونی ماتمنی ہے یہ خون یہ ہندو مملکت یہاں پر خونی ماتمنی ہو رہا ہے یہ کیسے پہچانے پرچم سے پہچانے اسی لیے پرچم کے خلاف کہہ رہے ہیں اسی لیے پرچم کے پرچم بلند کرنے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس میں علم کی توہین نہیں ہے علم کی کوئی توہین نہ علم کی توہین ہے نہ ہمارے پرچم کی توہین ہے بلکہ بلکہ ہر مملکت والے کو یہ چاہیے ایک لمحے فکر دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے چاہے آپ اس پر عمل کریں میں اپنی اخل کے اعتبار سے جو فکر کیا خول معصوم کی روشنی میں تو میں ہر مملکت میں جہاں جہاں ازاداری ہوتی ہے ان کو چاہیے ہمارے دیش کا پرچم بلند کریں چاہے وہ ایران ہو ایراخ ہو کم از کم آشور کے دن کم از کم آشور کے دن ہمارے دیش کا پرچم لہ رہا ہے کیوں وجہ کیوں لہ رہا ہے جب یہ پرچم لہ رہا ہیں گے تو حسین کا وہ جملہ کہ مجھے ہن جانے دو آپ اپنے دیش میں اپنی مملکت میں ہندوستان کا پرچم کیوں لہ رہا ہے تو جواب دے سکتے ہیں یہ یہ پرچم اس لیے لہ رہا ہے آ جا رہا ہے کہ حسین پر جب ظلم ہوا تو حسین کہہ رہے ہیں حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہند جانے دو حسین کو ختل کرنے والے کون تھے اللہ کلمہ پڑھ کر حسین کو ختل حد ہو گئی نا ایک جملہ یہ بہت کافی ہوگا اگر آپ لوگ آمادہ ہو گئے تو حد ہو گئی نا شریکت الحسین عالم غیر معلمہ شدیعہ شدیعہ یہ زینب ٹیل کر کہہ رہی ہے میرے بھائی کو دے دے اللہ دو بھی حسین کو نہیں چھوڑا جس کے در پر آنے کے لیے ملائک میں چین رہتے ہیں کیسا در ہے ان کا اہل بیت کا پیغمبر اسلام فاطمت الزہرہ کے در پر ٹھائر کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ومادن الرسالہ پہلے رسولِ خدا سلام کرتے ہیں جس در پر پیغمبر اسلام سلام کریں ٹھائر کر سلام کریں ہائے اسی کی آل کربرا کے دشت میں پانی کیا ہے پانی پانی دیکھیں پانی کو کوئی فروخت نہیں کر سکتا نہیں پانی کو فروخت نہیں کر سکتا کیا ہے پانی فاطمت الزہرہ کا محل ہے اللہ حسین کی ماں کا محل پانی فرات پر خبزہ نہیں یہاں پر ایک اور ہے کہ بات مجھے ذہن میں آئیے پانی کے لئے یہ کہا گیا پانی حیات آئے آئے جب پتا چلا پانی سے حیات ہر چیز کے لئے پانی لازمی ہے بغیر پانی کے حیات نہیں ہے یہی سبب ہوگا حسین کہہ رہے ہیں کب کس وقت اس فرشہدہ پر غریب و بطن کا ذکر ہوتا ہے میں سارے مسائے میں حسین ہی نہیں بہن کروں گا حسین کی ساری مصیبتیں نہیں اتنا ضرور کہوں گا ایک بھوکا اور پیاسا ایک بھوکا اور پیاسا جنگ کر رہا ہے جنگ کرتے کرتے وہ مندل آئی کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا ہے اب جو عشقیہ بھاگے ہوئے تھے وہ واپس لوکے چاروں طرف سے حملے ہوئے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اتنے چالیس اوٹ چالیس اوٹ ان چالیس اوٹ پر سے پتھر لائے تھے کیوں لائے پتھر غریب الوطن پر پتھر برسا رہے ہیں جنات اللہ جنات اللہ ہاں زیادہ رہاں مطلب کر بھلا اسی اصنا میں اسی اصنا میں ایک شخی توڑتا ہوا آکر حسین کے سینے پر بھارا مارا اللہ حسین گھوڑے سے زمین پر آگئے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور عمر ابن سار شمر کہنے لگا کہ جو جتنا زیادہ ظلم کرے اتنا انعام پائے گا اللہ ترہ ترہ کا ظلم ہونے لگا اے غریب الوطن پر تھامندہ اداداروں حسین گھوڑے سے زمین پر آگئے جس کی بھارگاہ میں آپ بیٹے ہوئے ہیں یہ زین اب اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوگی یا اللہ یا میں وہ بھی روایت پڑھوں گا کہ زبطنہ زینب نہیں بلکہ زینب کے ساتھ سکینہ کیونکہ شہزادی یہ سکینہ کا بھی علم مبارک ہے علم مبارک ہے تو چنانچہ زینب بھی ہے سکینہ بھی ہے جس وقت کہ زینب خیمے سے نکلنا چاہتی تو سکینہ بھی پیچھے آئے تو زینب نے کہا بیٹی مہدان میں بچے نہیں آتے اللہ اللہ مجھے کہنا تھا جس وقت کہتی ہے پپی اممہ پپی اممہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب دادا کے سر پر ضربت لگی تھی مسجد میں سر پر ضربت لگائی گئی تو آپ بہتو شرف کے گھر پھنائی ارے میرا بابا تو نظر نہیں آتا ہے اللہ زینب کیا کہتی عزادہ رہاں نے مظلومِ کھر بنا زینب بھی چلی سکینہ بھی چلی سکینہ چلی شمر ہاتھ میں خنجل لیے ہوئے شمر ہاتھ میں خنجل لیے ہوئے ٹیرہ ہوا ہے ماں محمدہ حسین کہتے ہیں دیکھیں پانی سے حیات ہے حسین کہہ رہے ہیں شمر چند لمحوں کا میں مان ہوں چند لمحوں کا میں مان ہوں چھوڑ دے مجھے اللہ شمر کہتا ہے کہ نہیں زندگی میں زندگی میں کسی کو زبا کرنے میں جتنا لٹھ بھائے چان نکل جانے کے بعد ماں محمدہ حسین کہنے کم از کم دھوڑا پانی ماں محمدہ پانی بھی نہیں ملا شمر حسین کا سرکن سجدہ کرنا چاہتا ہے سکینہ کامن سنو زحمت کمام ادھار ادھار زینب کامن پھیلائی ادھار سکینہ اپنا دلا بابا کے گلے پر رکھی آئے سکینہ جب اپنے بابا کو نہیں چھوڑی آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ موسیقی 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 ہائے حسینؑ سے آپ کا نیتے کچڑا ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ کوئی نہ رہا ہو گیا بے بات بھرا کے کوئی نہ رہا ہو گیا بے بات بھرا کے بات بھرا کے ہائے حسینؑ بات بھرا کے ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ اگے برو خاص میں بیشی طلاق خاند ہوا آئے حسینہ ہی ایشی 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 طلاق خاند ہوا ہی ایشی طلاق خاند ہوا آئے حسینہ آئے حسینہ ہی ایشی طلاق خاند ہوا آئے حسینہ کوئی نہ رہا ہو گیا بے ہاتھ بھرا تھے کوئی نہ رہا ہو گیا بے ہاتھ بھرا تھے باغا کا جنگل میں لٹا ہائے حسینہ 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 کرتے ہیں باغا کا جنگل میں لٹا ہائے حسینہ موسیقی 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 پردار اسے پریاد کروں ہارے جاں کڑک کر یہی تکی کی صلاح اسے پریاد کروں اسے پریاد کروں شمر نے ایسے سکیرہ اگلا باتا ہے اس کا دمرکتا ہے اس کا دمرکتا ہے مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا اسے پریاد کروں ہارے جاں کڑک کریں یہی تکی کی صداح اسے پریاد کروں بار ستا حسینہ بار ستا حسینہ بار ستا حسینہ وایا زیرا حزینہ حسینہ مرانشت مدینہ حسینہ ای ستا حسینہ حسین امام خسنظر حسین امام خسنظر حسین امام خسنظر ح confir does لا خمق کرم یا غمقہ یا حسین موسیقی 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 پتھر کیوں آ رہے ہیں اللہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے گے چراغات دلوں میں جا رہے ہیں کیوں شوق رکھ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں شاجہ دکا کر لے جا سرد باش ہو رہا ہے ایک ایک سکمت کا اس ممجھ رو رہا ہے سینب کا نام لے کر آدھا بھونا رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے بجھتے سرد ہیں ایک سرد ہیں ان میں ایسا آکے ہے بندوں اس کی اور خواب پر ہے گلتا آباس کا یہ سرد ہیں یہ عمل بتا رہے ہیں ہمہ پیزا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اس وقت جب کہ غینہ دربار میں گئی تھی ساری نمازیوں سے محفظ جی ہو بھی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے مو چھپائے ضرب یہ کہہ رہی تھی اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں میں بھی ہوں مریزیاں بنت خیر نسان میرے لہے جے میں ہیں بابا تیری عطا نام زینب میرا تُو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زمان اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں بابا جاں میری کا مانگتی رہ گئی باموں میں سج گئے جیتے جی مر گئی مل گئے شام میں نام سن کر میرا مر گیا نہ کبا اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا ہوتایا اے میرے باپا جاں ہو رہی ہے ارداد سر چھپا مکہاں حد کاروں پہ ہے دل کاروں پہ ہے اور نشان جو سکھی ناکشانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی ہر ہی ہے سجاں بابا جاں بابا جاں اے میرے بابا جاں ہو رہی ہے ازاں سر چھپا ہوتاں بابا جاں اے میرے بابا بنا ہو رہی ہے ارداد سر چھپا ہوتاں بابا جاں یہ پیراں آخری تھا بیاں تیری جادر بچاں تیری جاں بابا جاں مر گیا بابا جاں مر گیا جن گئی ہے ارداد کہتی ہے بی بیاں اے میرے بابا جاں ہو رہی ہے ازاں سر چھپا ہوتاں اے میرے بابا جاں ہو رہی ہے اے میرے بابا جاں سر چھپا ہوتاں سر چھپا ہوتاں رکھنا پا یا میرے خواب خواہ کا اوسر لو کے نیزوں سے آنے لگا حق پر بہن کو دربدہ دیکھ کر ننگے سے چھپا کا اوسر مر گیا اے مر گا بابا جاں ہو رہی ہے ازاں سر چھپا ہوتاں اے میرے بابا جاں ہو رہی ہے ازاں سر چھپا ہوتاں سر چھپا ہوتاں اےwelt سر چھپا ہوتا سرنگے چھپا ہوتی ہو چاں مہر میں لکھ رہا ہے جو یاد بر تیرے پیار میں لہجے ہے جری ہر ادا کے لیے ہے زدائے با اے میرے بابا شاہ او نمی اے انا سن چکاؤں کا می شائم یا می جات میل cautious بابی زکین سلام بابی دمو سب سلام بازو از زین سلام تکیہ یعظم سلام